اسلام علیکم ناظرین میں سیدو تفسین شاہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں کافی لمبی بریک کے بعد بریک اس لئے کیونکہ موقع نہیں ملا ویڈیو بنانے کا تو آج اس وقت میں موجود ہوں پٹن جگہ کا نام ہے کریری مولی صاحب کے گھر ان کو آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مسجد کے امام جوہر نگرم ان کے یہاں دعوت تھی تو ابھی اثر کی نماز پڑھ کے ہم نکلے چشما کہیں گے جو گاؤں میں ہوتا تھا ہر کسی گاؤں میں پانی کا ذریعہ اور بہت ہی میٹھا پانی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے قدرتی پیوری فائیڈ اور فیلٹرڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ باقی وارٹر سپلائی بھی تو ہے لیکن یہ ہے گاؤں کے سامنے آپ کو جو نظر آ رہی بیٹھیں گے مسجد کی ہے انہوں نے مسجد کو نو تعمیر کیا ہوا ہے قرآنی مسجد کو شاید کر کے اس کو ڈبل سٹوری شکل دے رہے ہیں یہ رہا کچھ گاؤں کا منظر اور یہ راستہ آگے کی طرف جا رہا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں کوئن کی طرف کیونکہ گاؤں کے راستے ایسے ہی ہوتے ہیں اور کچھ دیر بعد آپ کو اس راستے کے ساتھ اور میلے جلے راستے نظر آئیں گے دائیں بائیں آپ غور سے دیکھنا دیکھئے باغ باغوں کے بیچوبی سڑک آپ کو دائیں بھی باغ نظر آئے گا بائیں بھی باغ نظر آئے گا اور باغ کی غصورتی کو یہ سڑک بہت بڑا دیتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ چاول کے کھیت ابھی ان کو لگ بک دو سے تین مہینے لگیں گے پکنے میں اس کے بعد یہ تیار ہوں گے لگ بک سپٹمبر اینڈنگ کہہ سکتے ہیں ہم یہ کٹنے کے قابل ہو جائیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں پانی کو دیکھنے کے لیے جو قدرتی طور پر پانی نکل رہا ہے زمین کے اندر سے یہاں کے عوامی لوگ وہاں جا کے نہاتے ہیں بہت ہی زیادہ لذیذ پانی ہے سننے میں آیا ہے یہ رہا وہ چشمہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے یہ پہاڑ ہے اور اس کے نیچے سے یہ پانی نکل رہا ہے اس پانی کو وہاں سے لے کے نالی نومہ شکل دی ہوئی ہے اور نیچے ایک پائپ سا لگایا ہوا ہے اب ان پائپ آپ کو دکھاؤں گا جس کے ذریعے یہ پانی جمع ہو کے نیچے بہتا ہے اور لوگ پینے کے لیے بھی لے جاتے ہیں اور زیادہ تر یہاں پہ نہاتے ہیں گرمی ہے کیونکہ آج کل اس لئے یہاں لوگ زیادہ نہانے کے لیے آتے ہیں اور نمبر لگے ہوتے ہیں نہانے کے لیے یہ دیکھا پانی اب میں پانی پیوں گا کیونکہ ایسی جگہ جا کے اس پانی سے محروم رہ جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے بہت ہی تھنڈا پانی ہے بہت ہی سکون ملتا ہے اس ایسے پانی میں پیر گلہ کرنے سے بہت ہی میٹھا پانی ہے پی پی کے معنی نہیں بڑھ رہا بلکل صاف و شفاف ہے کوئی بھی بیچ میں گندگی کا کترہ نظر نہیں آیا مجھے اور یہ ہے خدا کی قدر ناگ کا پانی پینے کے بعد اب باغ کی طرف ہم جا رہے ہیں باغ کو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ میرے ہم سفر مہدی صاحب مجھے باغ کا راستہ دکھاتے ہوئے چل رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ اچھا فصل دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے گاؤں کے مقابلے پیڑ بھی بلکل تر و تازہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ قدرتی طور پہ ان کو پانی مل رہا ہے جڑوں سے یہ سارا ایریا آب ہی ہے یعنی زمین سے آرام سے پانی نکل سکتا ہے اگر ہم کون آنکھو دیں تو بہ آسانی ہم پانی حاصل کر سکتے ہیں یہ رہے باغ اور باغوں کے بیچوں بیچ یہ رہے ہم چلتے ہوئے ویڈیو کو کمپلیٹ دیفنا تاکہ آپ بھی میرے ساتھ پورا نظارہ لے سکیں یہ کس کے ہیں یہ بھی آپ نے ہے آپ کے آپ نے ہے یہ تو پکے ہوئے ہیں یہ تو زائے ہو رہے ہیں یہ دیکھئے اس کا اس کا نام آپ خود بتائیے گا یہ بہت مشہور چیز ہے ماشاءاللہ آہ 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 اٹھنے زائے ہو رہے ہیں ہاں میرے اللہ مجھے دیکھئے تھے ٹھے لے اک لانا تھا ہم نے بہر کے لئے جانا تھا مجھے دیکھئے میں کھولے اوپر مت ہے کوئی بہت ہی لذیذ اب میں نام بتا دیتا ہوں خوبانی جو مشہور ہے لذت کے لیے اس کو سکھا کے بھی کھایا جاتا ہے پیک کیا جاتا ہے کرگل سے لاتے ہیں لوگ سپیشلی یہ کرگل میں مشہور چیز ہے اور جب سیزن ہوتا بالتال کا جیسے آج سیزن ہے یاترہ آ رہی ہے وہ وہاں سے دھیر دھیر لے جاتے ہیں اپنے شہروں میں یہ دیکھئے یہ سڑک باغوں کے ساتھ جا رہی ہے جو تین گاؤں کو چار گاؤں کو جھوڑتی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ راستہ بھی جا رہا ہے جہاں سے لوگ پائدل چل کے گاؤں کی طرف کتنا کتنا زبردست ماحول و نظارہ آپ اپنی اخوز دے سکتے ہیں یہاں ٹریکٹر کہاں سے آتے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر ادھر سکتے ہیں ادھر 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 سکتے ہیں بیل ویل کا سسٹم ختم ہاں ہاں وہ ادھر ختم ہوگی ہے یہ ہے بادام کا پیڑ جو زندگی میں میں نے پہلی بار دیکھا اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ بادام کیسے اس پیڑ پر اگتے ہیں یہ دیکھئے را بادام تھوڑے سخت ہیں توڑنے میں ان کا ایسے دانتوں سے توڑا جاتا ہے میں ان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں سخت ہیں بہت اوپر چھلکہ ہے چھلکے کے امپر بادام ایک اکروڈ سے بھی مضبوط ہے مجھے دان سے توڑنا پسند بھی نہیں ہے کیونکہ دانت خراب ہوتے ہیں اب میں پہلے چھلکہ اتاروں گا اور اس کے بعد توڑنے کی کوشش کروں گا بہت سخت ہے بڑی کوشش کی آخرگاہ ٹوٹ گیا توڑے کی طرح انسان کو یہ توڑنے پڑ رہے ہیں اور اب گری کھا لیں میں نے آپ دیکھئے گاؤں کی برکت یہاں پہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو کھانے کو ملے گی اس کو پتہ نہیں کہتے کیا ہے لیکن بہت ہی لذیذ چیز ہے کھٹی کھٹی ہے اگر کسی کو لے گیا ساتھ تو کسی کو زخم کیا ہے یہ ایک اور چیز ہے کھانے کی یہ سنبل کنڈا ہے یہ کھانے کی یہ جس کو پی لیا ہوتا ہے اس کے لئے دوا ہے یہ پتے اس کے لئے دوا ہے یاد رکھنا اس کو سنبل کنڈا ہم بھولتے ہیں یہ پتے کھٹے ہوتے ہیں ہم سکول جاتے تھے جب یہ پتوں کو کھاتے تھے جانوروں کی اس کو کہتے ہیں سنبل کنڈا سنبل کنڈا کھٹا کھٹا ہے پتے اس کے لئے اچھے ہوتے ہیں پتے آپ لاؤں پتے پتے کیسے کھٹے ہیں کھٹے نہیں لگیں نیچے پکڑنا ہے وہاں سے ایسے ہاتھ سیدھے کھنچنا ہے کھٹے نہیں لگیں میں کر کے دیتا ہوں آپ در ہوگے ایسے ہاتھ سیدھے کھنچنا ہے نا 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 ہمیں بتاتا ہوں آپ پکڑو دیکھو دیکھو یاسے یہ ڈالی ہم نے کھٹے کھٹے ہیں ایسے پکڑنا یہ سیدھے کھنچا ایک کانٹا بھی نہیں لگے گا سچ میں زبردست زبردست اس کا پتہ کھو مست ہوتا یہ میں کب سے جونڈ رہا تھا اس کو مجھے کھائے اچھا وہ بھی کھانے کی چیز ہے وہ اچھے ہوتے ہیں ما شاہ اللہ یہ ابھی اور پکیں گے یہ کالے ہوں گے ابھی ایک اچھے ہیں کاؤد اچھا ہمارے باشے میں گاؤد اچھا یہ چاسم زبردست جس کو بھی پی لیا ہوگا اس کو یہ لگاتار کھلاو یہ جو بچہ سوسو زیادہ کھتا ہے اس کو پتے پیٹ کے کھلاو اس سے مزہ ان میں ہے یہ جب کالے ہو جاتے ہیں مسے دار ہوتے ہیں مزہ ان میں ہے تو چلتے چلتے ہم تھا کہ باغ ختم نہیں ہوا یہ رہا باغا سنیریوں میرا موں بھی چبا رہا ہے چیزوں کو کیونکہ کوئی نہ کوئی نئی نئی چیز مل رہی ہے کھانے کے لئے بہت مزہ آ رہا ہے میرے پیچھے ہیں بھائی جن کا یہ باغ ہے اور ان کو ہم نے یہ آدھی واسی ہے رائل کھلایا یہ ہمارا جنگل ہے ہم ان پر جڑی بوٹیوں گاتے ہیں اور تیل بناتے ہیں یہ نہیں ہے کھبانی آپ کھبانیوں کے شہر میں یہ بیٹھے ہوئی کوئی اس پر مجلل ہے ستر روپے کیا پاؤ آپ کو مرنا ہے ستر پہ پاؤ گاؤں سے شہر چیز پہنچتے پہنچتے دس گنا مہنگی ہو جاتی ہے وہاں پر سرینگر کی سرینگر کا سونا یہاں کی ملتی گاؤں کی برابر ہے یہاں آگے ناشپاتی یہ ہے وہ ناشپاتی ہمارے گھر میں دے ہیں آپ نے نہیں کھایا نہیں میں کھاتا ہوں نہیں گھر میں بھی رکھے ہیں سامنے وہاں یہاں بھی ایک ہے وہاں بھی بہت سارے ہیں اب کانسے جانا ہم نے وہاں سے وہاں سے کیوں ہم جا رہے ہیں خوبہ نہیں کھانے کے لیے ہاں 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 پرانے دیناناتار جب گائے کے ساتھ جایا کرتا تھا بچپن میں آج تو شہری ہو چکے ہم لوگ ان سب چیزوں سے دور تب ہم گوبر جمع کرتے تھے پتے جمع کرتے تھے سردی کے لئے تاکہ کانگڑی کے لئے دن تیار کیا جائے اکروٹ کے باغ ہے سویو کے باغ ہے آج باغ ہی باغ ہے شالا جو میرے حصے میں ہیں آج تو دوسری مردبا ہے ہاں 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 ماشاءاللہ نیچے پڑے ہیں ہاں 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 تو باغ سے ہٹنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں واپس گھر کی طرف یہ روڈ کنڈیشن آپ دیکھئے بہت ہی زبندہ سروڑا ابھی تازہ تازہ نکٹے مائز کیا گیا ہے بہت پیاری روڑ ہے ہاں 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 شکریہ ہاں 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 جا خود آدھنے کے لئے جا لگا جا خود آدھنے کے لئے امیسر ساآدھنے کے لئے جا خود آدھنے کے لئے جا ڈنے کے لئے ساآدھنے co جا دو جا ری اسلام علیکہ سلام علیکم دوسرا کابرستان اوپر والا ہے اس میں شہید بھی کچھ ہے تو یہ اید کا پیلتا ہے اس کے بعد یہ بنائے یہ گول مارک سے پانی آتا ہے پھر اس کے بعد یہ گاؤں کو سپلائی ہوتا ہے ہر اریا میں یہ رہی سامنے جاملہ مسجد اس میں یہاں کے مقامی لوگ نماز جماعہ دا کرتے ہیں اور یہ رہی سارے اکھروٹ کے درخت سارے کسم سے سج کے را ہوں ہمارے ہیں ہمارے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں یہ بھی یہ رہی یہاں کی جاملہ مسجد ماشاء اللہ بہت ہی بڑی ہے دو منزلہ مجھے لگتا ہے تین منزل خوبصورتہ کافی تو اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو ہوتا ہمارا یہاں پہ مکمل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ نئی لوکیشن پہ تب تک خودہ حافظ ملتے ہیں